ایک ماسوم کے ہتیارے کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جانی چاہیے اور کانون کو یہ کرنا چاہیے لیکن وہ ہتیارہ کون ہے سوال بڑا ہے کیونکہ اس خبر نے سبی کو ہلاکھ رکھ دیا ہے سونی پت میں آٹھ سال کے بچے کے نرمم ہتیا کر دی گئی کون تھے وہ بے رہم ہتیارے یہ سوال بڑا ہے پہلے اس بچے کا پہنڈ کیا گیا اس کے بعد ماسوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا چٹھی لکھ کر پریوار سے چھے لاکھ روپے مانگی گئے تی ڈی آئی سٹی کے بیسمنٹ میں بچے کا شب ملا ہے آپ سوچئے ان ماتا پتا پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنے بچے کو اثارت میں دیکھا اس بچے کا شب دیکھا ادیا سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئیے سب سے پہلے خبر اب تک وہ سی سی ٹی فوٹیج آپ کو دکھائے گا بیسمنٹ کے پاس جاتا ہوا یہ بچہ دکھائی دیا یا سی سی ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کے ساتھ دکھنے والے دوسرے شخص پر ہتیا کا آروپ لگا ہے یہ بچہ جو اس دنیا میں اب نہیں ہے اس بچے کو بچائے جا سکتا تھا یہ بچہ بڑھ سکتا تھا چھے لاکھ روپے کی فیروٹی مانگنے کا آروپ تھا کون یہ شخص ہے جو دکھائی دیرا ہے اس تصویر میں یہ خبر واقعی میں احران پریشان کر دینے والی ہے اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بچے کو بھی معلوم نہیں تھا کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بہت سے سوال کھڑے کر رہی ہے اس سی 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 ٹی وی فوٹیج میں یہ بچہ دکھائی دیرا ہے یہ بچہ جس کو موت کے گھاٹ اٹار دیا گیا کیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو دوسرا ایک آدمی دکھائی دیرا ہے اسی نے اس بچے کی ہتیا کی ہے سوال بڑا ہے آٹھ سال کا یہ آٹھ سال کا ماسوم تھا جس نے ابھی پوری طرح سے زنیا کو ڈھنگ سے سمجھا بھی نہیں تھا اور اس بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا گیا ہمارے ساتھ فون لائن پر جیڈی براٹھی ہمارے بیرو سونپس سے جڑ چکے ہیں جیڈی ب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج صاحب نے آیا ہے پولیس کے ہاتھ بھی لگا ہے پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے جو بھی ہوا پورے ہریانہ کو ہلاک رکھ دیا اس پوری گھٹنا کرم نے اس بچے کی ہتیا جو کر دی گئی پولیس کے لئے بڑی لیڈ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ہتیا کے اس ماملے کو سلجھانے کے لئے کیونکہ ابھی تک سوال وہی ہے کیا ہتیا رہ کون ہے کیا صرف چھے لاکھ روپے کی وجہ سے ہی اس بچے کی ہتیا کر دی گئی جب بلکل دیکھیں گا پورے ماملے میں یہ سیٹیو فوٹیج جو ایک بڑا سبوت کے طور پر بھی پولیس کے سامنے آیا ہے اور اسی کے آدھار پر پولیس جو اپنی تب تیس کو آگے بڑھا رہی ہے اور پولیس کا دعا کی بہت جلد جوہا روپی ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کو گرفتار کرنے کے بعد ہی یہ پوری ہچی جو ہے سلج بائے گی کیوں جو چھے لاکھ روپے کی بات ایک جو چٹھی لکھی گئی تھی جو ان کے پریجنوں کو دی گئی چھے لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی اس میں کتنی ستائی تھی ہے اس کے پیٹے کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے بچے کی ہتیا کے پیچھے کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے یہ بھی پولیس جو ہے تب تیس کا حصہ رہے گا لیکن پولیس کے لئے سب سے پہلا پریاد ہے کہ اس شکت کو جو حجی یوگ جو پوٹیج میں دکھ رہا ہے اس کو گرفتار کرنے کے بعد جو پولیس پوٹیج کرتی ہے تب ہی جو تمام چیزے وہ ساہب ہو پائیں گے جیڈی پاپ مہارے ساکھ جڑے رہی ہے یہ سی سی ٹی وی پوٹیج جو درشکو کو ہم دکھا پا رہے ہیں یہ سی سی ٹی وی پوٹیج پولیس کے ہاتھ بھی لگا ہے اور جیسا کی جیدی بٹا رہے ہیں ہمارے ساکھ جڑے ہیں ہمارے ویرو وہ بھی کہہ رہے ہیں کی پولیس اس سی 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 ٹی وی پوٹیج کو بڑے سبوت کے طور پر دیکھ رہی ہے اور بہت سے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس ہتیا کے معاملے کو پوری طرح سے سلجھا رہا بھی ہے آپ سوچئے اس پیٹا پر کیا گزر رہی ہوگی جس نے لاد پیار سے اپنے بیٹے کو بڑا کیا تو اس ماہ پر کیا بیٹ رہی ہوگی جس نے اپنے بچے کو دل کے قریب لگا کر رکھا اسے پالا پوسا بڑا کیا تھا سال کا کیا تھا اس پیٹا کا درد ان کے زبانی آپ کو سنواتے ہیں اسے پانی کے ٹرم ہو گیا رہا میں اسے مار کے کولا سریے سے مار کے میں نے وہاں پہ رکھ دیا لیکن پہلے جب لڑکا میں نے پکڑا تھا لوگوں نے پکڑ کے میرے پاس لائیا تھا دو بجے سے پہلے ایک بجے گیا اس پاس ہم نے لڑکے کو پکڑ بھی لیا تھا پیچھے دوڑ کے اس روڑ کے اس پاس سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا تب وہ کھا رہا ہے لڑکے کو پکڑ لیں تی ڈی آئی ون میں دکھاتے ہیں وہ بارہ منجل کے پاس مہ دارو پیتے تھے ہمارے پاس تین لڑکے تھے سفاری گاڑی میں ہم نے بولے پیچھے مرچے لڑکا بار بار سٹیڈمنٹ چینج کر رہا ہے اس کی بھی رکارڈی مل جائے گا سب لوگ نے رکارڈنگ کیا وہ بچہ کھاں کا رہنے والا یہ بچہ یہی پہ رہدہ پہلے تی ڈی آئی میں ڈیر سال پہلے رہا چکا ہے یہ سون پرس اسکول میں پڑھتا ہے وہ بچہ ہمارا بچہ اس ریوزی لئے اس سے امپریس ہوگا وہ سون پرس اسکول میں پڑھتا ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ احران پریشان کر دینے والا یہ معاملہ ہے جو بھی ہوا وہ بلکل بھی برداشت کرنے والی بات ہوئی یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن سماج میں جب ایسی گھٹا ہوتی ہے تو روح کا اب جاتی ہے بچوں کو لے کر ہر کوئی بہت زیادہ سینسٹیو رہتا ہے لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ انسان بلکل نہیں ہو سکتے انسانیت کو شرم سار کر دینے والی ایسے خبریں سامنے آتی ہیں اسی معاملے کو لے کر ایک اور حیرانی بھرا خلاصہ ہوا ہے اور آروپ لگے ہیں ایک پولیس ملازم پر سوریپت میں آج سال کے ملازم پر بھی گمپیر آروپ لگے ہیں دھکا دے کر تھانے سے باہر نکالنے کا آروپ ہے ماملے میں اچود کا ریوائی نہ کرنے کا بھی آروپ لگا ہے اب ایسے میں یہ کون ہے پولیس کرمی مکش یہ جاننا ہے ضروری ہو جاتا ہے اگر ایسا کیا ہے اس نے تو یہ بہت غلط کیا ہے اور اس ماملے کی بھی جاج ہونی چاہیے یہ سونیپت کے پولیس صدیقاری کو ضرور دیکھنا چاہیے سنگیان میں لینے چاہیے اس بات کو کہ دھکے مار کر کسے باہر نکالا گیا ہمارے ساتھ ہمارے بیرو بھی جڑے ہوئے جہ دیب جہ دیب سن پارے آپ جہ دیب یہ معاملہ کیا ہے پولیس کرمی پر بھی آروپ لگا ہے کون ہے یہ پولیس کرمی مکش کسے دھکا دیا گیا دھکا دے کر تھانے سے باہر نکال دیا گیا یہ آروپ گمپیر لگے ہیں جبکہ ایک بچے کی ہٹیا کا معاملہ ہی ہے جی بلکل لکھے گا جس طریقے سے پورا یہ واقعہ کل ہوا کیونکہ یہ بچہ کل شام کو قریب چھ بجے کے آس پاس جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکالا تھا اور اس کے بعد اس کے پریزن کچھ دیر کے بعد اس کی تلاس میں جھوٹ گئے تھے اور جس طریقے سے پریزن نے بتایا کہ وہ کل شام قریب آٹھ بجے کے آس پاس جو ہیں وہ بہالگت دھانہ پہنچ گئے تھے اس کے بعد سے لگاتار اپنے بچے کی تلاس کے لیے پولیس کے ایف ایر درد کرنے کی مانگ کر رہے تھے لیکن پولیس نے رات کو قریب ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس جو ہے وہ جا کے ایف ایر جو وہ درد کیا تو بلکل ساڑھے تین چار گھنٹے کا جو یہ بلم تھا یہی وہ ٹائم تھا جس طریقے سے جو بچے کی ہوئے اس طریقے سے نرموں مہتیا کر دی گئی شاید پولیس جس طرح میں وہ پہنچے تھے اگر اسی طرح پولیس ایکسن لیتی تو شاید اس بچے کو بچایا جا سکتا تھا اور جس طریقے سے پولیس نے کہا کہ یہ بہالگرد تھانے میں ایسا یہ مکیس کمار اس کے اوپر آروپ لائے نہیں جب وہ وہاں پہنچے حالانکہ مکیس کمار ان کے ساتھ وہاں جو جی اس میں ان کو بچہ نہیں ملا اور اس کے بعد جو لگا تو انہاں آروپ لگا کہ ایسا انہوں کے ساتھ وہاں سے جانے کے بعد جو بتمید ہی کی کیونکہ پولیس لگاتا ہے اسی مانگ پہ اڑے ہوئے تھے کہ پولیس کو اور سرچبیان چلانا تھی ہے پولیس کو اور جلدی سے کام کرنا تھی ہے تاکہ ان کا بچہ ملک کے اور پولیس دھکا کیسے دیا گیا دھکا دے کر تھانے سے باہر کیسے نکالا گیا اور کس نے یہ گمپیر آروپ لگائے ہیں ایک بار بتائیں گے جیدیب ہمارے درشکوں کو جی بالکل یہ جو اس بچے کا پتا جو تھا اس بچے کا جو پتا تھا ہم نے انہوں نے کہا کی جب وہ ان کا بچہ پولیس یہاں پہ آئی تھی اور ایسی بات ہوں نے رکھی کہ شاید انہوں نے پولیس جو کرمی تو انہوں نے شاید شراب پہ رکھی اور اسی کی ایویج میں جو ہے ان سے بدتمیدی کی گئی یہ تو رویہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے سونیپت پولیس کے اگر ملازم کوئی اکیلا کوئی بھی ملازم ایسا کرتا ہے تو سونیپت پولیس کی چھوی دھومی لوٹی ہے یہ گمبیر ماملہ ایک بچے کی ہتیا کر دی گئی اور ہتیارہ فرار ہے پتہ نہیں ہے کی کس نے ہتیا کی اور کیسے کی ہے اور ایسے میں پولیس کا رویہ ایسا ہوگا تو پھر کیسے آم جنتا اور پولیس کے بھی سامنجے سے بیٹھے گا یہ بڑا سوال ہے ایسے میں جو پیڑیت ہے اس پورے ماملے میں مرتک بچے کے پیٹا ہے ان کا کیا کچھ کہنا تھا ایک بار وہ سننے تے ہیں جہدیف لیکن یہ مکریس کمار جیس کو ہاتھ پکڑ کے میری وائپ بھی پیر پڑی لینے بندہ گئیں گیا نہیں لوگوں کو گالی بھر کے دروازہ بند کر دے رہا تھا تھانے تھا بچے یہ کو مار دیا بول رہا تھا جا پیرا وائپ میں کامل جائے گا صبح کا میں سے میرے میں کنپم کر رہا ہوں میں چاہے دلر میں دے رہا ہوں اب سن پا رہے ہیں اس پیٹا کا درد محسوس کر پا رہے ہوں گے آپ اور محسوس کرنا چاہیے خاص کر ان پولیس کرمیوں کو اور اس پولیس کرمی کو جس کا نام مکیش ہے کیسے کوئی پولیس کرمی ایسا کر سکتا ہے ایک پولیس کرمی کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو ڈھونٹے ہوئے وہ آتے ہیں اور ان ماتا پیٹا کو وہ تھانے سے باہر جانے کو کہتا ہے یہ ہمارا کہنا نہیں ہے اس پیٹا کا کہنا ہے جسے آپ نے سنا سونی پٹ پولیس اگر سن رہی ہے اگر ڈی جی پی ساں بھی سن رہے تو ڈھان سے سنیے فیر کہ اگر ایسے کسی ماتا پیٹا کے ساتھ آپ کی پولیس آپ کا کوئی بھی ملازم کرے گا تو یہ برداشت کرنے والی بار شاید آپ کو لگ رہی ہوگی محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگا اور آپ سے یہ ہمیں سننا ہوگا جو بڑے ادھکاری ہیں سونی پٹ پولیس کے وہ یہ کہیں کہ کوئی پولیس ملازم ایسا کرے گا تو برداشت نہیں ہوگا یہ آپ کا فرض بنتا ہے سیوہ سرکشہ سیوہ کا نارہ دیا جاتا ہے اس پیٹا کا درد پھر سنوائیں گے کہ پولیس کرمی مکیش پر کیا روپ لگائے گئے ہیں پھر سنیے اس کا نام ہے پولیس کرمی مکیش مکیش کون ہے یہ ہم بتائیں گے آپ کو کون ہے وہ پولیس کرمی جس نے ایسا ایسا وہوار کیا اس ماتا پیٹا کے ساتھ جن کا بچہ آج دنیا میں نہیں ہے سنیں اس پیٹا کا درد پھر سے لیکن یہ مکیش کمار جی کو ہاتھ پگڑ کے میری وائی بھی پیر پڑی لینے بندہ گئیں گیا نہیں مکیش کمار گالی دیکھے بھگا دی لوگوں کو گالی بھر کے دروازہ بند کر دے رہا تھا تھا بات یہ کو مار دیا بول رہا تھا جا پیرا وائی بھائی کمیل جائے گا صبح تک میں سے میرے میں کنپم کر رہا ہوں خبر دکھائی بھی جاتی ہے خبر آتی بھی ہے ہتیا کی آتی ہے کئی بار ایسا بھی ڈیکھنے کو ملتا ہے بہت ساری ہتیا کی جاتی ہے ہمارے سماج میں روزانہ ہو رہا ہے کرائیم بڑھ رہا ہے لیکن ایک بچے کے ساتھ ایسی گھتنا ہوگی اور آروپ لگائے گئیں گی چھے لاغ روپے کی پھروٹی چھتھی لکھ کر مانگی گئی اور اس کے بعد پولیس کے پاس کوئی جاتا ہے تو ایسا بیوار کرتا ہے تو یہ بہت ہی آسامویدنشی ماملہ ہے آسامویدنشی رویہ پولیس کا ہے جبکہ یہ ماملہ سمویدنشی ایسے میں سونیپتھ پولیس کیا کہہ رہی ہے جن کو اس پورے ماملے سے پردہ اٹھا رہا ہے جاج کو آگے بڑھانا ہے سن لیتے ہیں وہ کل شام کو انفورمیشن آئی تھی عجید کی طرف سے کہ اس کا بیٹا ہے عرجید نو سال کا اور وہ کھلنے کے لئے گھر سے بہار گیا تھا اور گھر نہیں گیا ہے تو جس کا اپرنکا پرچہ درج کیا گیا ہے اور جس بچے کے ساتھ یہ کھلنے کے لئے گیا تھا اس کے بائنے میں فائی آر درج کی گئی تھی اور رات کو اس بچے کی تلاش کے دوران اس کے ڈیڈ بوڈی ٹی ڈی آئی ایسپینیا کے بیسمنٹ میں ملی ہیں اور دھارا ایزاد کی گئی ہیں مرڈرگی دھارا ایزاد کر کے تک تھی شمل میں لائے جا رہی ہے بچے کا بھی پوست مارٹم کروایا جائے گا یہ سیسٹی ٹی وی پوٹیج پھر سے دیکھئے آپ دو تصویریں ہم دکھائیں گے اس بچے کی جو اس دنیا میں نہیں ہے واقعی میں اس خبر نے جھگ جور کر رکھ دیا ہمیں پورے ہریانہ کو بھی جس نے سنا اس بارے میں وہ پیٹا بھی دیکھ رہے ہیں آپ تصویر میں اور اس بچے کو بھی دیکھیا اس نے کسی کا کیا گلت کیا تھا اس بچے کا قصور کیا تھا اس ماتا پیٹا قصور کیا تھا آپ دیکھئے اس ماتا پیٹا پر اس سیسٹی وی کو دیکھ کر کیا گزری ہوگی یہ ماتا پیٹا سوچ رہے ہوں گے ان کے پاریجن سوچ رہے ہوں گے کہ اس آٹھ سال کے معصوم کو بچائے جا سکتا تھا پولیس کے پاس بھی گئے پولیس کا روئیہ ایسا جو سوال کھڑے کرتا ہے یہ ہمارے عاروپ نہیں ہے روتے بلختے ان ماتا پیٹا کے عاروپ ہے اس پیٹا کے عاروپ ہے اس نے سیدھے کہا ہے کہ پولیس نے اپنا کام ٹھینک دھنگ سے نہیں کیا یہاں تک کہ دھکے مار کر باہر نکال گیا اور باقی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اس پیٹا کے ساتھ جو درد میں ہیں انہوں نے کہا کہ گالی گلوچ بھی کیا گیا یقین نہیں ہوتا کہ ایسے پولیس کرمی بھی ہمارے سماج میں ہی ہماری سرکشہ کا ذمہ لے کر بیٹھیں سیوہ کرنے کی بات کہتے ہیں سیوہ کرنے کی تو چھوڑی آپ سیوہ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے یہ جو نارہ دیا گیا ہے اس کا انسرن کیا واقعی میں دھراتل پر کر رہی ہے پولیس ہم پوری ہریانہ پولیس پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ایسے پولیس کرمیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں جو ایسے درد میں ہم نے رہ رہے ہیں ماتا پیتا کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور وہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائی ہے ہم نے کوشش بھی کیے سوڑی پولیس کے ادھکاروں سے بات چیت کرنے کی کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے ہماری ٹیم کوشش کر رہی تھی سوریندر پوار جڑ چکے ہیں سوریندر پوار جڑ چکے ہیں سوریندر جی ایک ایسا ماملہ سامنا ہے بہت بہت زیادہ سینسٹیو ماملہ اور اس خبر کے بارے میں سن کر ہم بھی دنگ رہے گئے ایک آٹھ سال کا ماسوم اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے سر ماتا پیتا درد میں ہے پھر خبر یہ بھی آتی ہے پولیس تو جاج کر رہی ہوتی ہے لیکن ایک پولیس کرمی ہے جس کا نام مکیش ہے آپ ضرور دھونیے گا اس پولیس کرمی کو ہماری ٹیم بھی کوشش کرے گی ایک پیتا درد میں رہ کر سر رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پولیس کرمی کے پاس گئے جس کا نام مکیش تھا اس نے دھکے مار کر باہر نکال دیا گالی گلوچ کیا ہم سوچیں اتنا سینسٹیو ماملہ سر آٹھ سال کے بچے کی ہتیا کر دی جاتی ہے سونی پت میں بہت ہی دکھدائی گھٹنا ہے ابھی مجھے ابھی یہ پتہ لگیا ہے کہ ایک آٹھ سال کے بچے کی جو ہے ہتیا کر دی گئی ہے فیروتی کے نام پہ تو میں یہی کہوں گا کہ پرادی بے لگام ہو چکے ہیں پولیس کو اس میں سنگان لینا چاہیے اور اس کو سکتی سے پیش آنا چاہیے ابرادیوں اقلاب نہیں تو اسی طرح چلتا رہا تو اللہ خواب ہو جائیں گے ان کے ابرادیوں کے جو ہے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور میں یہ مانگ کرتا ہوں پولیس سے جلد سے جلد ابرادیوں کو سلاکوں کے پیچھے ڈالیں اور جس پولیس کرمی نے جو بچلی جی کی ہے اس پریوار کے ساتھ جن کا دکھتائی گھٹنا ہے تو اس کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے سنیندر جی آپ ہر مدے کو اٹھاتے بھی ہیں اور یہ مدہ تو ویسے ہی ایک پریوار سے جڑا نہیں ہے سب کے بچے ہیں اور سب کی بچوں کی سرکشیاں ان ماتا پیٹوں کو سٹھاتی ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ ہوگا تو کیسے چلے گا ایک پریوار کوئی نہیں پلکہ پورے پردیس میں ہر بک کی وہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا تو میں یہی کہتا ہوں کہ سرکار کو اس ماملے میں زلدی ہے زلدی جو ہے اب آجی وہ پکر سلاکھوں کے پیچھے ایک انٹیم سوال ہے سر آپ کی پاور ہے آپ بدھائک ہے آپ جن پرتین ادھی ہے یہ جو پولیس کرمی جس پر آروپ لگائے ہیں آپ پولیس کے اوچھ عدیکاروں سے باتشت کریں گے جس نے بھی کیا ہے بلکل بے کاروں گا مجھے ابھی بلکل میرے سنگیان نے یہ معاملہ بھی آیا ہے بلکل کاروں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس پیتا کا درد بھی سنوا دیں گے دس سیکنڈ کا بیان ہے سر آپ سنیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے آپ چاہیں تو بلکل بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیتا جس کے ساتھ اتنی دکھتائی گھٹنا ہوگی وہ کوئی دھوڑ پھولے گا اور میں اس معاملے میں بلکل میں ابھی میں چندگڑ میں ہوں سونی پتھ جا گے میں پولیس کمیشن ساہب جائیں گے پولیس سر کیجئے گا ہم دوبار آپ سے پوچھیں گے بھی آپ نے کیسے بات کیے پلیس سلیندر پوار جو کی سونی پت کے ویڈھائک ہیں وہ چھوڑے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا دکاریوں سے پولیس کے بات چیت کریں گے سرکار سے بھی انہوں نے مانگ کیے کہ اس معاملے میں ایکشن لیا جائے اور جو ہتیارے ہیں کرائیم کا گراب جس طرح سے بڑھ رہا ہے سونی پت میں اس پر بھی دھیان دیا جائے ورنہ یوں ہی خوصلے بلند ہوتے رہیں گے آپ رادیوں کے آپ بھند کیا گیا اس بچے کا اس کے بعد ہتیا کر دی گئی لیکن پھر ہم کہیں گے جس پولیس کرمی نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ضرور سوچ لیں بچے اس کے بھی ہیں ان کے پریجنوں کے بھی ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچے کے ساتھ ایسے بیٹے تو کیا حال ہوگا ان ماتا پیتا کا درد ہم نے دیکھا تو ہم بھی واقعی محران رہے گا اس پورے معاملے پر اپ ڈیٹ خبرم تک آپ کو ڈیٹا رہے گا